ہائی فرینڈز میں رون آج آپ نے لے گا آئی ہوں سرسوں کے ساغ کی ریسپی سرسوں کا ساغ اور مکی کی روٹیوں تو کیا کہنے اگر آپ سرسوں کا ساغ بنانے جا رہے ہیں تو اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں لیکن آج آپ اسے میرے طریقے سے بنا کے دیکھئے اس کو ٹرائیڈیشنل وی میں اگر بنایا جائے تو اس میں ایک مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے اس میں بناتے ہیں لیکن میں جو ہے اسے کوکر میں بناوں گی تو آپ اسے میرے طریقے سے بنا کے دیکھئے اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سرسوں کے ساتھ کے لئے میں نے جو ہے یہ نرم نرم سرسوں بھی پسیاں لیو ہیں آج کل آپ سبجی مارکٹ میں چلے جائے گی تو ترہ ترہتی آپ کو سبجیاں دکھائی رہیں گی بتھوا، میتھی، پالک، رائی، سرسوں یہ سب اگر آپ چاہیں تو اس میں بتھوا اور پالک بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا پالک بھی ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی میں رفلی چھوٹ کر لوں گی آہری پالک آج کل کام مل رہا ہے یہ میں نے دیسی پالک ہی لیا ہے جو بھی پالک آپ کو ملے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیئے تھوڑی سی میتھی اور اس میں بتھوا یہ بھی آپ اس کو مکس کر کے سب وائل کریں گے ایک ساتھ اب جو ہے میں نے سرسوں چھوٹ کر لیا اور اب گیس میں ایک کوکر رکھے اور اس میں آپ تھوڑا پانی ڈال دیجئے اور یہ جتنا بھی آپ کا وہ سرسوں آپ اس میں ڈال دیجئے اس میں پانی تھوڑا ڈالنا ہی پڑے گا بینہ پانی کے آپ اسے بہائی مت کریے گا اور اس میں کر لگا کے کبھل ایک ویسل آنے دینا ہے اور اس کے بعد خود ہی پکانے ہم نے ویسل ہکا کے ایک ویسل آنے کے بعد اور میں نے گیس آف کر دی ہے اب میں نے گیس کو دوبارہ سے آن کر کے اس میں کوکر رکھا ہے اور اس میں میں کیا کروں گی دو بڑی لائچی ڈال دوں گی دو ہری مرچ اور تین چار لاغ اب ان کو جو ہے اس میں پکنے دینا ہے فلیم جو ہاں لو رکھنی ہے اور ہلکے ہلکے یہ جو ہے پکتے رائے گا ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس کو مکسی میں بھی ڈائن کر سکتے ہیں اور ایسے بھی آپ ایزی ٹیس پکا سکتے ہیں یہ سب سے اچھا جو ہے طریقہ ہے تردیشنل وے میں یہی طریقہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے سرسوں کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اب جو ہمارا جو ایکسٹرہ پانی ہے یہ سوک گیا ہے اور اس میں جو ڈنڈیا ہے اس کو میں نے دبا دبا کے میش کر لیا ہے اور یہ اچھے سے خوٹ دیا ہے ساک کو تو ایسے خوٹ کے تھوڑا پانی اگر ہے بھی جائے گا تو نو پرابلم ہم اس کو تڑکا جب لگائیں گے تو کراہی میں ہی سوک جائے گا وہ تو یہ قریب قریب ہو گیا ہے ہمارا اب اسے آپ آف کر دیجئے گیس اب آئی تڑکے کی باری اس میں دیسی گھی کا تڑکا جو ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں دیسی گھی ڈالیے اگر آپ کو نہیں ہے پسند تو آپ اس میں وائل بھی ڈال سکتے ہیں کوکی موائل سے بھی اچھا پلور آتا ہے آپ کے اوپر دیپینڈ ہے کہ آپ بیسے گھی پسند کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں تو اس کو آپ گرم کر کے تھوڑا گرم ہونے دیجئے اس کو پیری کو اب ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے اور اس میں دو لال میز ڈال دی لیا اور یہ لگتاں اور اترکا میں نے بیس بنایا ہے میں دو بھی ڈال دیجئے کئی لوگ اس میں تماتر بھی ڈالتا ہے پیار بھی ڈالتا ہے لیکن میں ہری سبجیوں میں کہا کے تماتر نہیں ڈالتی ہو اس میں تھوڑا سا ڈھیم بھی ڈال دیجئے کیونکہ تماتر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ سرسوں والا فیور ختم ہو جاتا ہے اس لئے مجھے ایسی ہی پسند ہے ٹھیک نہیں yet loc ڈالتا ہے کیونکہ کیونکہ جنگ ملتا لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں دھنیا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نمت بھی ہے جو ہری سبجوں میں ہلکہ ہی اچھا لگتا ہے اور لال میرچ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیسی بھی ایسے میں نے اس میں ہری میرچ بھی ڈالی بھی ہے بس اس میں پاکی کوئی مسائلی کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ایسی پپنے دیجئے اس میں تھوڑا سا میں نے الگ سے مسائلہ بنایا تھا اس میں کچھ ہی نہیں ہے بس ہلدی نہیں ڈال لی ہے دھنیا اور میرچ جو ہے میرچ پاوڈر میں نے الگ سے کلر کے لیے کر رہا تھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کرتی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اس میں ہم نے پاچھے چمچ مکی کا آٹا ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر ہم اور پکائیں گے دیکھیں پھلکی آنچ میں آپ اس کو ایسی پکاتے رہیے پھر دیر ایسی چھوڑ دیجئے آپ یہ مکی کا آٹا ہے اس میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے گا دلیجئے بن گیا ہے میرا سرسوں کا ساگ اب آپ گیس آف کر دیجئے اور اب اسے آپ سرک کر سکتے ہیں تو اب آپ اسے سرک کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ساگ بنا ہے اسے آپ مکی کی روٹی کے ساتھ سرک کریے گا یہ دیکھیں ہمارا ساگ جو ہے بہت ہی اچھا بنا ہے اس میں آپ بٹر بھی ڈال دیجئے میرچ اور یہ ہمارا ریڈی ہے تو فرینس آپ کو میرے چینل میں بنے رہنے کے لیے تھانک یو اور آپ اسی طرح میرے چینل میں بنے رہیے اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے موسیقی